پتہ نہیں کس وفا کی بات کر رہی ہے سلمہ آگا صاحبہ کس ستم کی بات کر رہی ہے جو کہ پاکستانیوں نے ان پہ ڈھا دیا کیونکہ اب وہ جا رہی ہیں اوور سیز انڈین سٹیزنشپ کے لیے اپلائے کرنے ہیں او سی آئے کارڈ کے لیے اپلائے کرنے جارہی ہیں یوکی کے اندر یہ رہتی ہیں نو سال کی عمر میں یوکی چلی گئی تھی لیکن پیدا کراچی میں ہوئی پاکستانی آرٹس پاکستان کی فلموں میں پلائے بیک سنگنگ بھی کی ایکٹنگ بھی کی لیکن اب بھارتی ہی ہونے جارہی ہیں ادنان سمی کے نقشے قدم پہ چلنے جارہی ہیں جنوری میں آپ کو یاد ہوگا ادنان سمی کو بھی سٹیزنشپ ملی تھی فارک صاحب کیا ہو رہا ہے دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستانی سٹیزن تو نہیں ہے یہ بارن پاکستان کراچی میں لیکن پھر وہ مائگریٹ کر گئے تم کی فیملی لندن تو ایکٹلی یو کے سٹیزن ہیں پاکستانی فلموں بھی انہوں نے کام کیا پلائے بیک سنگنگ بھی کی لیکن کوئی زیادہ شورت ملی تھی جب انہوں نے بولیوڈ میں انڈین فلم میں جا کے کام کیا تو ابنی وجہ ہے شورت کی طرف جا رہی ہے تو اب ہوا یہ ہے کہ دیکھیں ادنان سمی کو تو فل ٹائم سٹیزنشن مل گی انہوں نے پلائے کیا ہے اس کو کہتے ہیں اوورسیز سٹیزن آف انڈیا کارڈ جس میں آپ کو ملٹیپل ویزا انٹریز ہوتی ہیں اس کے بعد آپ جتنا عرصہ چاہیں آپ انڈیا میں رہا سکتے ہیں اور آپ کو پولیس سٹیشن میں نہیں جانا پڑتا جو نوملی ایک جو اوورسیز کو بندہ آتا ہے وہ اور تیسرے یہ کہ آپ کو پیرٹی ہے کہ ایڈوکیشن ہو جائے ہیلتھ ہو جائے اس طرح فائنانشل کوئی آپ میکٹرز ہیں صرف سب فیسیلیٹیز ہیں جو کہ انڈین سٹیزن کی ہیں صرف یہ کہ آپ کو ایگریکلچرل وہاں پہ پر پراپٹی جو ہے وہ خرید نہیں سکتی تو اب مجھے کوئی ایسے حرانی نہیں ہے ادنان سمی جو ہے وہ بھی پیسے کی خاطر وہ فائنلی وہ انڈیا میں کہہ تو ڈیفیکٹ کر گئی ہے وہ تو پاکستانی سٹیزن تھے یہ ان کی کیونکہ بولیوڈ کے ساتھ بڑی اسوسییشن ہے ان کے اپنے جو گرینٹ پیرنٹس ہیں اگر آپ ان کو ریسرچ کریں تو ان کے بھی تعلقات ہیں یہ ایک پور فائنلی کے ساتھ تو لہذا وہ ایک انڈین لنکج بھی ان کا پرانا جو ہے وہ برینٹ پیرنٹ کے ثروب مطلب ان کی بیدائش پاکستان میں غلط لیکن مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے کہ ٹھیک ہے یہ یہ تو چلی گئی ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے جہاں بیشک انڈین سٹیزن بن جائے کشیدہ اور پاکستانی ناشنل لیکن یہ جو بار بار ہمارے رات فتیلی خان صاحب بھی انڈیا بھاگ رہے ہیں یہ غلام علی صاحب بھی پیسے کی خاطر بھاگ رہے ہیں فاروق صاحب لاکھ کیجئے گا اس ملک میں آپ فاروق صاحب اس ملک کا حال کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے نواز شریف بھی جا کے گئی وہاں پہ ایسے کارڈ کے لیے اپلائینا کر رہے ہیں وہ شاید لندن میں اپلائینا کر رہے ہیں اگر نواز شریف صاحب اس طرح کی غلط پولیسیز کرتا نہیں ہے تو کچھ پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو جائے دیکھیں ہر انسان کو حق ہے کہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ امریکہ میں پیدا ہوتا ہے اس کی ملازمت یورپ میں ہوتی ہے یورپ پسند آتا ہے وہاں رہنا چروع کر دیتا ہے یورپ کا آدمی اپنے کاروبار کے سلسل میڈل ایسٹ آتا ہے اچھا لگتا ہے سٹیزنشپ لے لیتا ہے رہتا ہے یہ عام چیز نہیں دیکھئے بات یہ ہے کیا تحرال قادری صاحب نے کنیڈا کی سٹیزنشپ نہیں لی کیا التحاف سین صاحب نے لندن برطانیہ میں سٹیزنشپ نہیں لی آپ ایک سلمہ آگا کے پیچھے ہاتھ دھوکے کیوں پڑ گئے ہیں دیکھئے وہ اس وقت بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ممبئی میں رہ رہی ہیں ممبئی ایک بڑی فلموں کی مارکیٹ ہے فلموں کے لیے بانگانے گاتی ہیں اداکاری کرتی ہیں وہاں پہ ان کے لیے بزنس اپرچنٹیز ہیں ان کا آنا جانا رہتا ہے اگر انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہے تو اس پہ حبل وطنی کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ لٹ لے کے سلمہ آگا کے پیچھے پڑ جائے جائے حبل وطنی کا تقاضی یہ ہے کہ اس بات پہ غور کیا جائے کہ لوگ کیوں پاکستان چھوڑ کے جانا چاہے ہیں کونسے حدات ہیں سانچس کی وجہ سے لوگ انڈیا سے پاکستان کیوں نہیں آ رہے یہ جو اتنے بڑے ہندو کراچی سے سندھ سے انٹیریل سندھ سے پاکستان چھوڑ کے انڈیا کی نیشنلٹی لینے جا رہے ہیں یہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم سوچیں کہ پاکستان کے حالات تنبیر صاحب نے ہندو پاکستانی سندھ کے جو وہاں پہ انڈیا گئے ہیں پیچھے جو پرابلم ہوا تھا دو سال پہلے پیپل پارٹی کے دور میں اور پھر کافی لوگ نے سٹیزن شپ لے لی وہاں میں ان کی بات مانتا ہوں کہ وہ ہماری شہری تھے وہ جا کے انڈین سٹیزن شپ لیتے ہیں تو اور اگر یہاں مسائل ہیں تو وہ ہمیں ٹھیک کرنے چاہیے وہ تکلیف دے بات ہے سنما آقا پہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی میں لٹھ لے کے ان کے نہیں پیچھا پاکستان میں صرف یہ کہتا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میری بات ایک جنہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ لوگ جو پیسے کی خاطر جا کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں خاص کر انڈیا میں جو پرینڈرین برہا ہے جو یورپی اور امریکی صفادت خانوں کے باہر پاکستانیوں کی لینے لگی ہیں ویزے لینے کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے پاکستان کا کیا حال کی ہے کہ لوگ یہاں سے باہر جائیں آپ یہ بتائیں کل کو آپ کو خبر ملکی کہ غلاب علی صاحب نے انڈین سٹیزیشن اپلائی کر دی چلیے لیکن یہ سلمہ آگر صاحبہ کی بات نو سال کی عمر سے مجھے آپ دونوں کی قطع کلامی کرنی پڑے گی نو سال کی عمر سے جو یوکے رہ رہے ہیں ان کے بارے میں تو الگ لیکن ادنان سمی صاحب کے بارے میں ابھی بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا تھا انہیں کہ وہ اتنا پیسہ بولتا ہے اتنا پیسہ بولتا ہے کہ پیسے کے پیچھے لوگ بھاگے چلے جاتے ہیں